ہاں جی تو آپ کو اگر چاہیے یوکے کا فری ریسپانسرشپ ویزا اور اس کی جو ایسی ویب سائید ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ نے میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ضرور جانا ہے جو لوگ یوکے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ آفر ہے اور یہ فری ویزا آپ کے لیے صرف ویزا کی فیس ہوگی اس کے علاوہ کوئی فیس آپ نے نہیں پیہ کرنی صرف آپ نے ٹکر بوک کرنا ہے اور یوکے کے اندر آپ آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف اسلام علیکم جی میں ہوں وقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اور امیگریشن اچھا جی آج بڑی صبر رست نیوز آپ کے لیے لے کے آئے ہوں یوکے سپانسرشپ ویزا کے حوالے سے تو یہ جناب خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں تعلیم اتنی نہیں ہیں اس میں آپ کو آئلس بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے اور کسی قسم کی دیمانڈ جا وہ نہیں کی جائے گی یہ ویزا ان کے لیے ہے اور ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے میں صرف یوکے کے بارے میں ویڈیو بنا رہا تھا میرے یوٹیوب کے اوپر کچھ سسکرائبر ہیں بھائی وہ ہیں جی کہہ رہے ہیں کسی اور کنٹری کے حوالے سے بھی ویڈیو بنایا کریں یوکے میں آنے کے لیے ہم جو ایفورڈ نہیں کر سکتے خرچہ بہت زیادہ ہے اور کسی اور کنٹری اس کی بھی جو ویڈیو ہیں وہ بنایا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یوکے میں آنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو مطلب اٹلی میں جانا چاہ رہے ہیں پرتگال میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کافی اور کنٹریز بھی ہیں جو کہ لوگ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں اپنی ہوم کنٹری چھوڑ کر جیسا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اس کے علاوہ اور بھی کافی کنٹریز ہیں جہاں کے لوگ یورپ کنٹریز میں آنا چاہتے ہیں تو میشہ جو ہے نا میں جاب کے بارے میں یا کسی بھی ویزا کے بارے میں ویڈیو جو بناتا ہوں تو میں یہ بھی آپ کو کلیر بتا دوں وہ لیڈیز اینڈ جنس دونوں کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اس میں بہت کم ہے جو جاب کے حوالے سے جو جنس کی ویڈیو مطلب ہوتی ہے ویزا کے حوالے سے وہ میں بہت کم ہوتی ہے وہ کوشش کر دوں کہ اس کو وائٹ کروں کیونکہ زیادہ دونوں کے لیے میں ویڈیو جو ہے بناتا ہوں تاکہ جو بھائی جان آرہی ہیں یوکے میں اور جو سسٹر آنا چاہ رہی ہیں یورپ کنٹریز میں تو ان بہت جو ہے نا ان کے لیے میں بنانا بناتا ہوں تو اب بھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سسکرائب کریں ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوکے کا بھی ساپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اگر آپ کسی اور کنٹری میں بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو جس طرح کے والے سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے اور اس چینل کو آپ ضرور سپورٹ کیا کرو یہ آپ کا اپنا پیملی چینل ہے میرا یوٹیوب کا جو ہے نا یہ ویڈیو اس آئی ڈی پہ آپ جائیں وہاں پہ آپ کو بے شمار ویڈیو ملیں گی تو وہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے لگاتا ہوں تو آپ کا کام منت ہے اپنا ٹائم دے کے ویڈیو کو دیکھنا ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں گے تب آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا یوروپ آنے کے لیے اچھا جی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس ویزا کی کوئی ڈیمان نہیں ہے اور اس ویزا کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ نے جاب جو ہے وہ کیسے لینی ہے تو اکثر یہی ہے کہ ابھی جو بھی جاب ہے وہ آن لائن اپلائی کرنی ہوتی ہے اور جو جاب کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں آپ کو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ضرور ویزت کرنا آپ کو کافی ہلپ فول جو لنک ہے وہ بھی ملیں گے اور جو ویب سائٹ ہے جو آپ کے حوالے سے وہ بھی میں نے دی ہے وہ بھی آپ کے کام آئے گی تو اگر آپ نے اس ویڈیو کے لحاظ سے مجھے ایک میسج کرنا ہے جو مطلب یعنی کہ جس طرح میری باقی کی ویڈیوز کے اوپر بھی لوگ میسج کرتے ہیں تو ان کو سب کو بتا ہے کہ میں جواب ان کو دیتا ہوں میں کبھی بھی کسی کو آوائیڈ نہیں کرتا ہوں سب کو جواب دیتا ہوں جتنا کہ مجھے پتا ہے جتنی انفرمیشن میرے پاس ہے وہ میں ساری کوشش کرتا ہوں آپ کو دوں اور اگر مجھے نہیں بتا وہ بھی میں کنفرم کروا کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سب میرے سسکرائبر جو ہے ان کو پتا ہوگا اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے تو آپ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرا ورس اپ نمبر جو ہے وہ بھی اس ڈسکرائبشن میں ایڈ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کال نہیں کرنی آپ نے اور میں آپ کو سونس پاسیبال جو آپ دوں گا تو یہ جناب ایک کمپنی ہے یوکے کے اندر ہے اور یہ ہے تو بہت پرونی ہے لیکن ابھی جو ہے نا انہوں نے شاہر کھولنی ہے جیسا کہ پہلے اس کمپنی کی تین شاہر ہیں تھی اور ابھی انہوں نے بہت زیادہ کھول دی ہیں تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر بنتا کیا ہے اور تعلیم کی کیوں نہیں انہوں نے اتنی ریکوائرمنٹ رکھی اور اگر آپ پڑے لکھیں ہیں تو وہ اور اچھی بات ہے کہ آپ بھی یہ جو آپ کر سکتے ہیں مطلب کہ سپانسرشیپ جو ہے نا آپ کو بھی مل سکتا ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ بالکل فری ہے اور اس کی جو سیلری ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کو بھی ورکرز کی ضرورت پڑ گیا ہے کیونکہ شاہر ہیں ان کی زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کو ورکرز ابھی چاہیے ہیں تو جو ان کی کمپنی میں بنتا تھا وہ پہلے یہ تھا کہ یوکے میں صرف دلیور ہوتا تھا تو اب بھی ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گیا ہے کہ یہ پورے یورپ کو کبر کر رہے ہیں پورے یورپ میں ڈیلیوری کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کو شاہر ہیں جو ہے وہ زیادہ اپنانی پڑ گیا ہے اور بنتا کیا ہے یہاں پر تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بتانے لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو اس کو کہتے کچھ اور ہیں لیکن میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ بلکل ایسی لی سمجھ جائیں گے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کے کنٹری میں شاپ جو ہوتی ہیں تو ان کے ہوتے ہیں شیٹر تو شیٹر کو کھنچہ بند کیا کھنچہ اوپر تو اس کو اوپن کیا یہ اس طرح کی جوب کمپنی نہیں ہے یہ ہوتی ہے جس طرح ونڈو ہوتی ہیں ونڈو کے آگے جو شیٹر لگتا ہے اس کو شیٹر کہتے ہیں جو ونڈو کے آگے شیڈ جس طرح ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے رات کو وہ شیٹر جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں اور کر میں یوکے میں ابھی جو ہے انہوں نے وہ شروع کر دیا ہے کہ جو ونڈو ہوتی ہے نا اس کے آگے شیٹر ہوتا ہے وہ شیٹر رات کو انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ ابھی یہ ہے کہ نقشہ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا اگر نقشہ پاس نہ ہو تو یہ مکان نہیں بنا سکتے اور ابھی جو ہے نقشہ پاس ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ونڈو کے آگے شیڈ جو ہے وہ لگانا اب ضروری ہو گیا تو یہ کمپنی شیٹر نہیں بناتی یہ بناتی ہے جناب ڈبا بناتی ہے جو ڈبا دیوار کے اندر فکس ہوتا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا اور وہ ڈبا ہوتا کس چیز کا ہے وہ کھاک جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے جو اتنا ہیوی نہیں ہوتا تو یہ کمپنی جو ہے نا یہ کھاک کے ڈبے بناتی ہے ڈیفرنٹ سائز کے مطلب کہ آدھے میٹر سے لے کے دس میٹر تک بھی یہ بنتا ہے یعنی کہ اگر بڑی ونڈو ہے تو اس کے اوپر وہ جو باکس ہیں شیٹ کے لیے تو وہ کھاک کا جو ڈبا ہوگا وہ دیوار کے اندر فٹ ہوگا اس بڑی ونڈو ہے اگر تو اس میں بڑا ڈبا لگے گا تو جیسا کہ یہاں پہ شاپ جو ہوتی ہیں نا تو ان کے یہ اندر والی سائز پر فٹ کیے جاتے ہیں اور جو گھر ہوتے ہیں نا ان کے ونڈو کے باہر کی طرف جو ہے یہ فٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈبا بنانے کے لیے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں ایک بندہ اس کو نہیں بناتا اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ون فیفٹی سے لے کے ٹو ہنڈرڈ بندے جو ہیں نا ان کے ہاتھوں سے نکل کے آگے آتا ہے تو یہ جا کے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے الیکٹرونک موٹر ہوتی ہے اس سے یہ چلتے ہیں کھاک کے ڈبا جو ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹرونک موٹر فٹ کی جاتے ہیں تو وہ ڈبا جو ہے نا اس کی چڑھائی جو ہوتی ہے وہ ایک فٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے شیٹر وہ چلتا ہے گھونتا ہے اور اوپن بھی کر سکتے ہیں اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں اور وہ اوپر سے بند ہوتا ہے تو یہ جو کمپنی ہیں یہ ڈبا بناتے ہیں اس کا ڈیزائن بناتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ کرتے ہیں اس کے دو تین کلر ہوتے ہیں جو کہ اس دبے کے کلر آپ کو کرنے پڑتے ہیں کافی یعنی کہ جو بڑے ڈیلر ہوتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں کمپنی کو کہ ہم اتنے دبے چاہیے اس کلر میں چاہیے اور اس کلر میں یہ تین کلر ہوتے ہیں اس میں تو اس طرح کے جو کمپنی ہے یہ اس کمپنی کو ورکر کی ضرورت ہے تو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں جو اس ویزا کی فیس ہے یہ جناب آپ ایزی لی فوڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی بہن ہیں بھائیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو فیس ہے یہ ٹوٹلی ٹوانڈر ایٹی نائن پاؤنڈ ہے جو کہ آپ نے پے کرنی ہے اس کے علاوہ آپ سے کوئی چارجز جو ہے وہ نہیں لیے جائیں گے اور ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے خود بائے کرنی ہے اور ویزا ریسپونسرشپ جو ہے نہ کرنا اس کمپنی کا کام ہے آپ کو صرف ویزا کی فیس دینی ہے اور آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے کیونکہ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپنی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دے گی جیسا کہ مجھے انفرمیشن آئی ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے خود خریدنا ہے بائے کرنا ہے تو ابھی سیلری کی بات کی جائے تو وہ سیلری ہے ان کی جناب منیمم جو یہاں پہ اور ڈیفرنٹ لوگوں کی ہے اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار بیس ہزار پاؤنڈ سلانہ سیلری جو ہے ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار پاؤنڈ اور اس میں آور ٹائم کا بھی انہوں نے آفر دی ہے کہ آپ آور ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور سلولی سیلری جو ہے آپ کی وہ بھی اوپر انکریز ہوگی سیلری بڑھا دی جائے گی سلولی تو اس کی ڈے اینڈ نائٹ شیفٹ بھی ہوتی ہے ڈیوٹی جو آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں رات کی تو رات کو بھی کر سکتے ہیں ڈے ہیں تو ڈے بھی کر سکتے ہیں اور اگر کمپنی کو زیادہ ڈیمانڈ آگئی ہے تو آپ کو ویکنڈ بھی کام مل سکتا ہے آپ ویکنڈ میں بھی کام کر سکتے ہیں ادروائیس سلاشدے سندے کو چھٹی ہوتی ہے تو اگر آپ سلچتے سنڈے کو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کی پرائس وہ آپ کو الگ ہوں گی آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے نا پیسے اس کے گینٹوں کے حساب سے ملیں گے مطلب یہ ہے کہ اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے نا سیدری آپ منتھلی کما سکتے ہیں اس کمپنی سے اور بہت زیادہ لوگ ہیں جی جو مجھے کہتے ہیں جی ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے اور ہمیں جو ہے نا ابھی تک جواب نہیں ملا تو میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اونر ہیں کسی کمپنی کے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی اپلیکیشن ڈالے گا تو آپ نے بھی سوچنا ہے یہی ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا ورکر جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے تو یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اچھا ورکر ہے یا نہیں تو یہ جناب ایسے پتہ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو سی وی ہوتی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ کی سی وی اس قابل ہے تو وہ آپ کو فوری طور پر جواب دیں گے اگر آپ کی سی وی اس قابل نہیں ہے بعض کمپنی جو ہے وہ آپ کو جواب نہیں دیتی اور کچھ ایسی کمپنی ہیں جو کہ آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیتی ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویٹنگ لسٹ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سی وی کے اوپر تو یہ بھی کافی لوگوں نے سوال دیا تھا کیا تھا مجھ سے تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا ہے تو اب بھی میں آپ کو بتانے لگوں کیونکہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دو ایسی ویب سائٹ میں نے دیا ہے آپ کو اب آپ نے یہ ویب سائٹ نکالنی ہے یہ چیک کرنی ہے چیک کر کے اپنا فارم جو ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے تو اب اپنی قسمت ازمائیں پیسہ آپ کا اتنا خرچ نہیں ہو رہا یہ صرف ویزا کی فیس جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آگے جناب آپ نے خود کرنا ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی چینل ضرور سسکرپ کرنا ہے ویڈیو لائک کرنی ہے کامل کر کے بتانا ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں